موسیقی 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 کوئی تجھ سا ہو تو نام بھی تیرے جیسا رکھے اپنا نام دوسری سیٹھ با اپنی محبوب کا نام وہاں بھی لکھ دیتے با 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 ممد کی بابا میں پورا کانٹریبیوٹ کرتے ہیں بلکل جپلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو کس طرح گزارہ ہو رہا ہے پھر بس اب تو آپ کو پتا کالات جب سے مطلب عمران خان صاحب آئے تو کام ویسے ہی ڈاؤن ہو گئے پہلے علاقہ شکر ہے ٹھیک تو آپ جا رہے ہیں جلسے پر پی ٹی ایم کا جلسہ جو ہے نہیں ہم نے کیا کرنا ہے ادھر جا کر کیوں فیدہ ہی کچھ نہیں ہونے ہی کچھ نہیں کیا فیدہ ادھر جانے کا کیا مطلب بقصہ یہ کہ جلسوں سے کوئی گورنمنٹ جاتی ہے اب عمران خان کے خلاف کتنے جلسے ہوئے تھے جلوس ہوئے تھے کچھ ہوا آپ کہتے ہیں اس میں ابھی کچھ نہیں ہوگا نہیں کچھ بھی نہیں کتنے لوگ آ جائیں گے منارے پاکستانہ کر جلسے کی اجازت ملتی ہے فرض کریں ابل پہ تو لگ نہیں رہا اجازت ملے لیکن فرض کریں مل بھی جائے تو بڑی مشکل سے مطلب عمران خان کے جتنا جلسہ کر لیں گے یہ ہوگا اس سے بڑا متنا کر لیں گے ہاں یارہ کتوبر والا بلکل کر لیں گے کیونکہ تنی بڑی جماعتیں یارہ جماعتیں آپ کے علاوہ لوگ ماسک نہیں لگاتے آپ دیکھیں جہاں بھی اردگرد لوگ جہاں بھی آپ دیکھیں گے بہت کم کیا بجا ہے یہ ہے کہ پہلے جب وبا پھیلی تو دوسٹا میں ایک ڈر تھا کرونا کا اب لوگوں کو جہن سے ڈر ختم ہو گئے اس لیے آپ کو بہنتا ہی نہیں ہے تو ہم ویسے احتیاط کرنی چاہیے ہر کسی کو کیونکہ ایک وبا تو ہے نہ اسے بچنا چاہیے جو نہ کرے اب ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ جلسے میں پھر نہیں جا رہے ہیں نہیں ہم تو نہیں جا رہے ہم نے کرونا کی وجہ سے نہیں جا رہے کہ کرونا وغیر ہے نہیں مقصد نہ انہوں نے کچھ دینا ہے نہ انہوں نے کچھ دینا ہے ہم نے اپنی مزدوری کر کے آپ کو بلایا نہیں کسی نے کہ آپ آئیں مریم بی بی ادھر جلسہ ادھر ریلی سے گزری ہے آپ کدھر تھے اس وقت ہم تو ادھر اپنا کام ہی کر رہے تھے ہم گئے ہی نہیں ادھر آپ نام کندہ کر کے مریم بی بی کو پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں کہ آپ کا ہے کیا فیدہ کروا دے کے لئے اچھا اپنی مزدوری کر رہی ہم نے کسی نے کچھ نہیں دینا ہم نے اپنا کمانا اپنا کھانا ہے چلے باز یہ کہ تھوڑی مگھائی کام ہو جائے وہاں بچاری پریشان ہے ہر بندہ آپ کو بتایا ہے بہت شکریہ بیٹ ہے تو بیٹ کسی ہے یہ کشکر ہے رکشہ جلاتے ہیں کام ٹھیک چل رہے ہیں اللہ دا شکریہ ساردی ہے آج گھل جی تو رکشے کی تو ہوا نہیں نہیں کوئی ہوا نہیں لگتی باندہ رکشا پھر بھی اے رو روی تو نہیں ہے آج بہت شکریہ ہو دیا نا جی فراظ ہون دی سارے بیوک فال میں ہے نہیں نہیں وہ ویسے دیسی ککڑ کھایا ہوگا اس وجہ سے کہیں دیفن نہیں پتا جلتا آگا دیسی جو کڑ کھایا ہو نا تو جا رہے ہیں پی ڈی ایم جلسہ میں پھر آجی سارا پی ڈی ایم دے نال نواشری دے نال ہے جان چھوڑا نہیں ہے آپ بھی جا رہے ہیں جی 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 بیلکل کیتے تو بھی شرم نہیں آن دیا نا نو ہوا کیا سمجھائیں مجھے نہیں سمجھا رہی تفصیل سے سمجھائیں آر بندہ ہی پریشان ہے کام کونی کاربار کونی ایم جلدوں دے رہنے کرونا بھی آگیا ہے پہلے اونجنے ہی کام کرنے دے رینڈی کھینڈی کسر کرونا نے کار دیئے کرونا بھی کو نہیں تو اسی بھی آمیں ماسک لایا نہیں کوئی کرونا نہیں شباد بہت صاحب نے رہنا کھل کے گھل کرو روز چویدے بیٹھی دے نہیں تو مجھے بتائیں کتنا جلسہ ہوگا اندازہ کیا ہے اللہ کرے گا جلسہ ہوئے اندازہ کیا ہوگا اسے جلسے دے ختم ہو یا نا جڑے بیٹھے ایماران خان صاحب بھی جب جلسے کر دے تو نوازی حکومت گئی تو کئی نہیں تھی جلسوں سے حکومت نہیں جاتی کام تو نا اسے چار رہے ہیں نا نوازی دورے جلسے روٹی کاروبار وصید ہی ہون سے ہر بندہ ہی کاروبار دوریا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا ہونا چاہید ہے کیسے ہوگا کچھ سمجھا ہے نیماران خان صاحب کیوں چھوڑیں گے حکومت تو چلا رہے ہیں ایماران خان صاحب بھی جلسوں سے کمت تو نہیں جاتی نا آپ رکشہ یونین لے کے ادھر دس ہزار بندہ لے جائیں یا پیچاس ہزار بندہ لے جائیں تو کمت آپ کو دیتے ہیں نہیں انہوں ستیفے دے رہے ہیں پیپل پارٹی نے بھی ستیفے شروع کرتے ہیں ستیفے سارے دین کے لئے کمت جائے گی نہیں ستیفے تو سپیکر منظور کرے گا تو آگے بات بنے گی نا آیا سادک کے دور میں پیپل بز پارٹی ستیفے دیتی تھی 38 ان کے پارلیمنٹ کے میمبر تھے 32 نے ستیفے دیا تھے اوپا یہاں سادک کے ایک ایک کو بلاتے تھے کہ ایک 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 کو بھیجتے نہیں تھے ستیفے نہیں ہو سکتے تو اسی طرح ستیفے دیتے ہیں اگر سارے جماعتہ ستیفے دے رہے ہیں فیس بکر نہیں قبول کرے گا وہ دنیا قبول کرے گا مشکل ہے نہیں وہ سم نہیں اس طرح نہیں ٹوٹتی نا سم لیا دیڑھ سو اس طرح 74 تک کم از کم تعداد اگر رہے تو ڈیزولوڈ نہیں ہوتا چلو یہ جنہاں ڈیزولوڈ نہیں ہوتا جنہاں جنہاں نے انہوں کو مد دیتی ہے ناں انہوں نے چاہیتا ہے کہ انہوں فارکار دے ڈیزولوڈ نہیں ہے امران خان کہتے ہیں کہ جتنے ستیفے دیں گے اتنے میں زمنی انتخاب کروالوں گا ان کے پاس میکزیمم ڈیڑھ سو پلس ہے انہوں نے سوچنا چاہیتے ہیں انہوں نے چاہیتے ہیں انہوں نے چاہیتے ہیں پاکستانز ڈیزولوڈ کو رہے ہیں کہ کتنا پریشان کل ہوتا ہے پیچھے کون ہے مقصود بھائی تو سردی نہیں لگتی ان کو کتنے خوش ہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اب آبی کروس نہیں ہوتی بھائی 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 بتائیں شاہب ہانی چاہیے شاہب ہے دیکھو نا خوبصورت انسان ہیں لوگ دیکھ کے متاثر ہوں گے کہ چاہچے نے پیاری باتیں کی ہیں بتائیں جلسے پہ جارہے ہیں آپ بھی جہیے انشاءاللہ گزارا نہیں ہے یہ زور چھوڑ کے ساتھ جائیں گے نولی کے ساتھ ہیں اور ساتھ رکشہ بھی لے کر جائیں گے رکشہ لے کر جائیں گے کھڑا کہاں کرو گے یہاں در بلکل جگہ نہیں ملنی ہے پیدا چلے جائیں گے ملے گی نا ممان رہا ہے مماز پہنے رہا ہے آپ نہیں مان رہے یہ نہ جس کی میں کرونا ہمارے ہیں سکیم کے لیے مسکر دے ہیں مسکر دے ہیں موسیقی 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 جو اچھے کام کرے گا ان کو یاد بے نظیر بٹو کر گئی ہے کام دیکھو نا آج بھی میری والدہ کو بارہ ہزار پیاں ملا ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے بارہ ہزار کب سے مل رہے ہیں پیسے بے نظیر بٹو کر رہی ہیں نا آج بھی ان کو عام یاد کر رہی ہیں دیکھو نا دیکھیں انہوں نے ماسک بھی پینا ہوا ہے سیولائز سیڈی ہے آپ بھی تھوڑا خیال کریں ٹھیک ہے آپ کی صحت ضروری ہے نا یار مقصود بھائی نے بھی وعدہ کی ہے میں ماسک پہنوں گا یہ نہیں انہوں نے بتایا کب پہنوں گا ابھی پہنے گے یہ نہیں بتایا جلسے پہ جائیں گے جب جلسے پہ نہیں جائیں گے جب جلسے پہ کراس کریں گے جب سکھیاں پول یہ کراس کریں گے جلسے جلسے سے اکومت تو جاتی نہیں ہوتی آپ کو بتایا کوئی بنا جائے کچھ بنا ہو لیکن یہ تو کریں نا بھی سوچے ہیں منگائی جو ہے وہ کام کرنے چاہیے آج جلسے پہنے ساں ران خان صاحب کا جن کو وہ انہوں نے بنا ہے آج آہ آہ وہ انہوں نے پہنے جلسے پہنے کے لئے پہنے کیا کٹی کٹا 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 کٹی کٹا دے لکھلے ہی نہیں ٹای سالان دے چھے ہیں اب چیلنج بڑے ہے نا یار ایک سے بابا ہے دوسرا اپسیشن کے جلسے ہیں سارے بابا کین دی ویہے تو پہلے ہیں انٹرنیشنل ہے نا بیٹا آپ کو تو پتہ ہی ہے انٹرنیشنل تو چلو ٹھیک ہمارے ہیں انٹرنیشن ساب کی دنیا میں ہیں پوری دنیا میں یہ اکومت کی وجہ سے تھوڑی ہے سیپٹی بھی کہا رہی ہے جب تین ماہ انہوں نے لوگ ڈون کرنا تھا پڑھن ملنی کیوں نہیں کیا لوگ ڈون انہوں نے پھر مر جاتے ہیں یہاں آپ کو پتہ ہی ہے مارے تھے تو آگے ہوتیز میں پڑھن نہیں کرتے تھے اس سے آگے کیا فائدہ تھا ان دھیاریدار لوگوں سے پوچھو آپ کو بہتر پتہ ہے بہتر جانتے ہیں دھیاریدار بندے ہیں وہ کیسے گزارہ کرتے ہوں گے یہاں کے آلات ٹوٹل لوگ ڈون والے تھے ہی نہیں آپ کو پتہ ہی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں لوگ کام از کم آؤٹڈور آتے جاتے ماس پہن لیں سوشل ڈسنسنگ رکھ لیں بڑا فرق بڑت ہے میڈیا پہ انٹریو دیتے ہیں انہوں نے خود نہیں مارکس بیٹھنا ہوں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں ریپورٹر بہت دور بیٹھے ہوتے ہیں سیچویشن کچھ اور ہے آپ نے اپنی سیدھ کا جواب دینا ہے آپ نے اپنی سیدھ کا خیار رکھنا ہے یہ دھوڑی کسی کی نکل کر کے آپ موٹروے کے درمیان میں آ جائیں لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے لیکن کام اچھے کرنے چاہیے انسان کو انسانیت دکھانی چاہیے یہاں پہ جانور نہیں بننا چاہیے یہ لوگ جانور بن چکے ہیں عوام کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں سب کے روزی دار ہیں کیا حالات زیادہ خراب ہو گئے بہت زیادہ خراب ہیں کیسے سمجھائیں کاروبار نہیں ہے سسٹم خراب ہیں بزار میں ریش نہیں ہے آپ کے سامنے ہی ہیں کاروبار زیادہ دکانداروں کا چلے گا رکشے والوں کا بھی چلے گا ہر بندہ پہ رشان ہے ان کی وجہ سے ان کی حکومتی رہ لے کوئی بات نہیں ہمیں کسی سے اعتراض نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی تو کم ہو جائے آٹا چینی کھاں پہ چلے گئے یہ آپ کو بھی پتا ہے گھی کھاں پہ چلے گئے یہ سب کو پتا چل رہا ہے صرف مہنگائی کم ہو جائے گریب بندہ صرف ایک ہی چیز رلیف چاہتا ہے مہنگائی کے بارے میں بل تو وہ آگے ہیں اس نے تو پی کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا وہ چلائے گا اس نے پی کر دینا ہے ٹھیک ہے کرائے پہ مکان ہے جتنا اس کا رینٹہ وہ دے رہا ہے لیکن کھانے پینے کی ایشیا کم ہونی چاہیے کہ گریب بندہ اسی میں سکھ ہو جاتا ہے اسے نہیں فرق پڑتا کہ حکومت نواز شریف کی ہو پیڈی آئی کی ہو گریب بندے کو کوئی فرق نہیں بڑھتا گریب بندہ صرف یہ مائک کیا کے بول سکتا ہے بس کیونکہ حکومت کے آگے تھوڑی جائے گا حکومت کے آگے چلے گے نا حکومت سن رہی آگا وہ صرف سنتی ہے ایکشن کسی کا نہیں ہے گریب بندے کا ایکشن آج تک ہوئی ہے گریب لوگ ہی ہیں حکومت تو حکومت ادھر سے سنتی ہے اور ادھر سے نکال دیتی ہے وہ ہماری سننے کی ناہیتا ہم ہو جائے سن کے بھی سیریس نہیں لے رہے یعنی کہ حضرت صاحب نے ماسک پہنا ہو آپ بھی ہیں اتیاد کریں اتیاد کرنی چاہیے اور جماعت وہی وہی ٹھینٹنگ ہوتی ہے وہی پیٹنٹ ہوتی ہے جو سٹرگل کر کے انہوں نے عمران خان سٹرگل کی باتیں ضروری ہیں جو دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے لوگ ہیں وہ تو وہی ہیں مسلم لی کے اور پیپر پارٹی کے اور مشرف کے ان لوگوں کے ہیں خالی ہے کہ عمران خان کے اماندار ہونے سے کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں عمران خان کو چورانہ آجی نہیں ٹڑ دے چورانہ چوری ٹڑ دے نے نمازی بندہ ہوگا نا سب سے پہلی بات میں اپنی بات کرتا ہوں میں گلتی کر کے تسلیم نہیں کرتا ہمارا معاشرہ ہے جو پاکستان کی ٹوٹل عوام ہے جتنی پپولیشن ہے چاہے انپڑ ہے چاہے پڑا ہویا چاہے سیاسدان ہے چاہے بیوروکریٹس ہے کوئی بھی ہے اپنی گلتی آج تک کسی نے مند تسلیم کی ہے کہ جی میں غلط ہوں میرے سے گلتی ہو گئی ہے نہیں مجھے آپ یہ سمپل بتائیں کہ آپ کوئی فائل لے کے جائیں آپ کی جنمن فائل بھی ہو تو پیسوں کے بغیر چلتی آگے وہاں بھی پیسے لگانے پڑتے ہیں اس کو درست کروانے کے لیے یا وہ کہتے ہیں جی جتنا ہے جمع کروا دیں آگے آپ کو اس میں رلیف دے دیں گے میٹر لگانے والا عملہ آیا ہو تو وہ کیا باتیں کرتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے نا ہاں وہ پیسے مانگتے ہیں کہتے ہیں جی چاہے پانی تو دو ہم نے آئے ہیں یہ نہیں کہ صرف وہ ایک مہکمہ کی تقریباً سارے ٹوٹل اے ٹو زیڈ سب مہکمہ خراب ہیں کوئی یہ جو کہتے ہیں اشاریے بڑے مصبت جا رہے ہیں کون سے اشاریے مصبت جا رہے ہیں بتائیں نا میں عوام کا کام نہیں ہو رہا کوئی بھی سب نہ عوام کا ہو رہا ہے نہ حکومت کے اپنے کام ہیں اور تھانے کی چہری میں عوام کے ساتھ خاص طور پر تھانوں میں کیا آلاد ہیں ہمارا قانون ڈھیک ہو جائے گا نا جلزین سمجھ لیں کہ پاکستان بلکل اپنی جگہ پر رائٹ ہو جائے گا کون ہمارا ڈھیک ہو جائے ہم تو ڈھریں گے رکشہ بھی رانگ پارکنگ میں لگانے میں دیکھیں درہ کون ہی ڈھیک نہیں ہے دیکھیں درہ کون ہی ڈھیک ہو گا نا تو پھر دیکھیں گے کیا کرتے ہیں مین روڈ پہ زیاری بات ہے لوگ تحادی نظر آپ کو ہر بندہ ڈھرے گا کون سے ہر غلط کام کرنے والا ڈھرے گا آپ جلزے پہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں بلکل جا رہے ہیں وڑ کسے دیا تھا آپ نے میں نے اپنے دادا جی سے سونا تھا ہائی صاحب دیکھیں نا اب اس طرح دھرنے جلوس کرنے کے بعد گورنمنٹ تو نہیں جاتی آپ کو تو پتہ گیا سر نہ جائے ملک کا نقصان تو ہوتا ہے عمران خان نے کیا کیا جب نواشری کی ایک امت تھی ایک سو چھبیس دن تیس دن اب دیکھیں نون لیگ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مچور ہیں ہم نے بڑا کوئی سیکھا ہے ماضی کے علاقے سیکھا ہے مچورٹی کا مظاہرہ تو نون کو کرنے چاہیے جو بات آپ کر رہے ہیں میں اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں جلسے جلوس ان کا رائٹ ہے بھئی وہ تو جمہوری آکھا ہے ان کا میں ایک بات بتاتا ہوں میں ایک بات بتاتا ہوں نواز شریف چور ہے نواز شریف کے جتنی کابینہ تھی وہ چور ہے گھی ان کے دور میں ایک سو تیس ربے کلو تھا چنی پنتالی سے پچاس ربے کلو تھی پٹرول ساڑ سے پینسر ربے کلو تھا وہ چور ہیں اور جو اماندار رہے ہیں انہوں نے ہر چیز کو آگ لگائی ہوئی ہے یعنی کہ ہر چیز کے نیچے چلا جلایا ہوئے ہر چیز ابل ابل کے باہر جا رہی ہے قیمتیں کوئی کنٹرول نہیں ہیں یہ کہتے ہیں نا مصبت اشاری ہیں ڈالر کیوں ایک سو سی پہ جا کے کھڑا ہوئے لائیں نا اس کو سو پہ مصبت اشاری ہے تو یہ نا گھی ابھی پندرہ دن پہلے گھی دو سو ربے کلو تھا جو درمیان نے برانگا کی ہے نا وہ پچیس ربے اضافہ ہو گیا پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو پتا ہے مہنگائی نہیں کنٹرول ہوئی نہیں سر ہوئی اچھا اور خاص طور پر عام لوگوں کی چیزیں اب یہ جو انہوں نے سستے بزار لگا دی ہیں سر سستے بزار بھی یہ ایک کالت دھان ہے مہاں بے چاہیں نہیں عوام کی ضروریات سستے بزار دو چار تو پوری نہیں کر سکتے نا سر مہاں چیزیں ہی نہیں ہیں یہ ہے ہی نہیں کچھ ہے آپ جائیں نا سستے بزار میں میرے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں وہاں جا کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا دو کلو دال پیک کر کے رکھی ہوئی ہے مسہور کی اور دو تین کلو گو بھی رکھی ہوگی مٹر ہیں اور کوالٹی اتنی ناکس ہے کہ میں کہاں وہ پھینسوں کے آگے ڈالا جائیں نا ان کی سبزییں وہ بھی نہ کھائیں ان کو جو سستے بزاروں میں انہوں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور بھائی جیتنا وہ جو سٹاپ بیٹھا ہوئے ان کی تنہا لگا لیں جو انہوں نے ٹینٹ شنٹ لگائیں ان کا رینٹ لگا لیں وہ ہی عربوں میں چلا جائے گا اور عمام کو فیدہ کچھ بھی نہیں ہونا اس کا آگے در بڑے پیمانے پر ایک داماز اٹھانے کی ضرورت ہے ہاں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہوگا ہاں جی کیا نام ہے آپ کا مہی بھولا حبیب اللہ مہی بھولا اچھا تو یہ منگفلی آج کل کس طرح دے رہے ہیں ایسا اب ہم کو ملتے ایک سو تیس ایک سو پینتیس بیشت ایک سو چالیس ایک سو تیس اچھا اتنا منافع پانچی رو پہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک چل رہا ہے معاملہ سارا بس گزارہ ہو رہا ہے اچھا کل موسم بزار توڑا سا ڈون ہے نہیں تو ایسے سے ریڈی کوئی اٹھوا دا تو نہیں آپ کی بس کبھی کبھی مشکل بن جاتا ہے بن جاتا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ وہ جلسے پہ جا رہے ہیں پی ڈی ایم کے نہیں جی کیوں بس ویسے ادھر کڑا ہو بس لوگ شغل بنایا اور لڑائی بھی بن گیا واپس چلا گیا تو کل ادھر سے مریم بی 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 گزری تھی ریلی وغیرہ بکی گزری آپ ادھر ہی تھی آپ کیوں نہیں جا رہے بس آت و قریب کڑا ہو یا آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں نہیں یہ بچ جڑا انصاف کرے گا اس کے ساتھ کون کرتا ہے انصاف اللہ پاکو یہ کہے گا جو جڑا نہیں ادھر پولیٹیشنز میں پوچھ رہا ہوں سیاست دانوں میں کون فیورٹ ہے آپ کا پولیٹشن میں سر جی ہم کو پتہ نہیں ہے جڑا پسند آگیا اس کے ساتھ ابھی تک کون پسند آیا ابھی تک ہم کو گر میں اٹھا بھی نہیں ہے سر جی کس کو پسند آگیا گر میں اٹھا بھی نہیں ہے جکل موسم پسند آئے گا ہوئے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کی وجہ سے روٹی کمانے کی وجہ سے ابھی آپ اس طرف تو جو ہی نہیں دے پائے پسند نا پسند میں پڑیں ابھی آپ کما کے بڑے آدمی بن جائیں گے لینڈ کروزر لے لیں گے پھر آپ پسند کریں گے انشاءاللہ بورٹ شوٹ دیتے ہیں کی نہیں بورٹ جب دے گا جب ہم کو کچھ چیز ملے گا بورٹ کے لیے آپ کو ٹیلی فیزن چاہیے بورٹ خیبر بختن خواہ میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے بل چلتے ہیں جب ابھی آج کل موسم سرکے خراب نہیں تو ادھر تو تحریکین صاحب کہتی ہے ہم نے بڑی ترقی کی ہے مشکل ہے کیسے ترقی نہیں کی نہیں ہے ادھر پانی بجلی خوش کی ہے آج کل موسم دو ست سال گزر گیا ہمارا صدر صاحب نے بولا ہے جب گدے مدے ختم کرو پانی ٹھوے لے ٹرپرین منا دے گا ابھی تک نہ بجلی ہے نہ پانی ہے ترکی نہیں ہوئی کے پکے میں نہ کچھ نہیں ہوا بھی تک سرک جیسے اس طرح چلتے ہیں ترک جڑا بکسے بکسے چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں سرکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ٹھوٹے 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 ہیں سر جی مجھے اب یہ بتائیں کہ ماسک موسک بھی نہیں پہندے آپ نہیں جی کیوں نہیں پہندے وہ ابھی چاچو کا ریڈی بھی کڑے وہ نماز پر چلا گیا چاچو کی ریڈی چاچو کی ریڈی چاچو پہندے ہیں تو یہ سارے پیسے کما کے گھر بھیج دیتے ہیں شادی یودی کی ہے بچے کتنے ہیں دو ایک ہی شادی ہے بچے دو ہی بڑھتے ہیں بچے بچے ابھی چھوٹا چھوٹا ہے چھوٹا چھوٹا کتنا چھوٹا ہے چھ سال والا سکول نہیں جاتا چھوٹا ہے بہت نا اب سکول بند ہے بچے چھوٹا چھوٹا ہے بند تو اب ہوئے ہیں پہلے جب کھلے تھے ادھر بند دینا جب کرونا چالی ہے نا لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن سے پہلا بند ہوا وہ وجہ سردی زیدہ ہے ادھر ادھر آپ کتنے سال کا بچے سکول بھیجتے ہیں چیز آٹھ سال نو سال دس سال گیارہ سال بارہ سال تک تیرہ سال تک اچھا مچور کر کے ادھر لاہور میں تو ساڑھے تین سال کا بچے سکول بھیج دیتے ہیں جاتے سر جی ہم پہ سکول زیدہ ہے ہر جگی بھی سکول بڑھے وہاں کتنے دور ہے آپ سے سکول ہمارا لاکی سے اتنا دور ہے جیسے شامہ تک جانے ہیں اتنا دور ہے ہاں اتنا دور ہے دو اڈھائی کلومیٹر ہاں ہے نا ہاں شامہ تک یہاں سے ہاں اس کا مطلب ہے کہ روٹی آپ کی پوری ہوگی تو آپ کو کوئی لیٹر پسند آئے گا دیکھے گا سر جی نو نہیں وہ آپ کے وزیرے سابق وزیراللہ پرویز خٹک صاحب تھے وہ پسند نہیں تھے آپ کو ابھی موجودہ وزیراللہ جو ہیں وہ نہیں پسند آپ کو سب پسند ہے سر جی ہم سب بھائی ہے جب پسند آگیا ہمارا گومی بجلی آگیا سب بھائی ہے جب بجلی نہ ہوگا کوئی بھائی بھائی نہیں ہے تو اے این پی کا دور بھی رہا ہو در بس وے کہے گا جب ہمارا صدر بیٹے ہیں شوقت خان اس جلسے میں آپ نہیں جا رہے آکھری دفعہ کس کا جلسہ دیکھا آپ نے مریم بیبی جی ان کے ریلین دیکھیں جی کتنے لوگ تھے تقریبا پانچے ہزار سے اوپر ہوا کارنر میٹنگ تھی نا چھوٹا سب سرکاری لوگ کیونکہ ہر جگہ پہ اسی در کارنر میٹنگ تھی اصل پاور شو جو ہے وہ تیرہ کو ہو رہا ہے تیرہ کو کتنے لوگ آ جائیں گے کوئی ہے امید آگا جی اس میں قسم قسم ہے نا نازہ یارہ جماعتیں ہیں ابھی تو لوگ زیادہ آنے چاہیں زیادہ مشکل سر جی آجا تبھی کبھی کبھی نہیں آتا ہے اچھا آپ ادھر لوگ کم آئے یا زیادہ آئے آپ نے ماسک پہن کے رکھنا ہے کیا حال ہے آپ کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کیا نام ہے علی بابا آپ کا نام تو پیارا ہے ہی خوبصورت نام ہے لیکن آپ کے گٹ اپ بھی بڑا کلاس کا بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو توجہ دیتے ہیں کیا چکر ہے بس صحت کا خیال لگنے عبادت ہے بڑی خوبصورت بات ہے الحمدللہ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہو کوئی بات کھانے پینے میں بھی اتیاد کرتے ہیں کھانا پینے تو میرے بات کھانا پینے میرے پر روپیکہ ہے کھانا اپنے ٹائمنگ سے کھاتا ہوں جو چیز صحت پر لگتے ہیں وہ کھاتا ہوں لیکن اگر آپ فرما رہے ہیں کہ صحت کا خیال لگنا عبادت ہے جو بات بھی ٹھیک ہے بڑی پکی بات ہے اور ہر مذہب نے اس بات کو انڈوز کیا ہے اس بات کو عوام تک پوچھایا ہے لوگوں تک پوچھایا ہے لیکن آپ ماسک نہیں لگا رہے ہیں سر ایچولی شروع شروع میں جو کرونے کا علامات ہے کرونے طوی سے ابھی تک میں نے کرونے کا خوشبو نہیں دیکھا مجھے اللہ پر بروسہ ہے میں زندگی میں حمد و حطلہ نہیں ہارتا حمد و حطلہ ہاروں گا تو انسان گیا میں زندگی میں جتنی پریشانی آتی ہے میں حمد و حطلہ نہیں ہارتا یہ تو آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں جو انسان کو ہونا چاہیے یہ تو آپ اپنی قدریں بتا رہے ہیں یہاں اپنے اپنے کرکٹر رسٹکس اپنے خواست بتا رہے ہیں لیکن کرونا تو کہتا ہے کہ بھئی آپ تھوڑا نہیں آپ کے بات کو میں فالو کر رہا ہوں افسوس کرنے سے احتیاط بہتا رہا ہے ویسے میں پتھانوں پتھانوں کا کرونا نہیں لگتا ہوں کونسے کبیلہ ہوگا میں پیشاوہ کے پکے گا چار صدا کبیلہ آپ کا کونسے کھاکا خیل کو میں میرا کھاکا خیل پتھانے ہو پھر بھی احتیاط آپ کریں دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیی بیماری کوئی قوم تو نہیں دیکھتی بیماری کوئی قبیلہ دیکھتی دیکھیں بیماری دیکھنا نہیں کوئی جاٹ ہے کوئی راج پوت ہے جب ہم چھوٹے تھے پشتوں میں ہم بولتے ہیں ہمیں سینے کا تکلیف ہے کانسی ہے تو اس وقت ہم بولتے ہیں ہمیں ٹن لگا ہوا ہے اب یہ انہوں نے کرونے کا الپاز استعمال کی ہے یہ کرونا نہیں ہے یہ سینے کا تکلیف سان کا تکلیف ہوتا ہے جب ہم چھوٹے تھے گرمیوں میں بھی تھا نا نہیں جب گرمی ہوتی ہے جون جولائی میں پاکستان میں پیک تھا جب گرمی ہوتی ہے تو جرات چین گرمی کے طریقے ختم ہوتا ہے ایک طرف کرونا ایس او پیز کے مسائل ہیں دوسری طرف پی ڈی ایم کا جلسہ حالا آپ جائیں گے کس طرف یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان تحریکن صاحب کی سینے رہنما مصرہ جمشید چیما صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیما صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک تو سوسائٹی میں ہم دکھا رہے تھے کہ سوشل ڈسٹنسنگ لوگ نہیں کر پا رہے دوسری پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے آپ کے سامنے تو کس طرف حالات جاتے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ چیما کوئیاں کر رہے ہیں کہ چاہے کوئی نظر بندی بھی کی جائے کوئی ایسے حالات بھی ہوں اپوزیشن کو روکنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں ارز کروں کہ آپ سارا وقت ماشاءاللہ جو گراؤنڈ ریالٹی جو گراؤنڈ چیک آپ کے پاس ہوتا ہے ہمارے سے ملا جلا تقریبا سم ٹائمز آپ آگے ہوتے ہیں زمینی حقائق یہ ہیں کہ کووڈ ہے زیادہ اس کا موٹیلٹی ریٹ ہے اور انفیکشن ریٹ بھی ہائی ہے اب بھی اس میں اللہ معاف کرے آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ نے بھی سونا ہوگا کتنی جوان اموات ہو رہی ہیں جو لوگ وینٹ پہ جا رہے ہیں وہ ان کے سروائیول کے چانسز نہیں ہیں اور بہت ساری جو ڈیٹس ریپورٹ ہو رہی ہیں ان میں کوئی ایک بھی فیک نہیں ہے یہ وہی اپوزیشن ہے جب ہم شروع کے دنوں میں نمبر آف ڈیٹس کام تھا یہ کہتے تھے کہ یہ چھپا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے ہیں جب ایکچول فیگر آنا شروع ہوئے آہستہ آہستہ جب بڑھا تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو لاشوں کے اگینس شاید کوئی وی ایچو سے کچھ ملتا ہے تو یہ نیچرل ڈیٹس یا کچھ اور ڈیٹس بھی جو ہسپٹلز میں ہو جاتے ہیں ان کو کرونا ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو جہاں تک اپوزیشن کا سوال ہے یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ اپنے دو کلو گوشت کے لیے گائے زبا کرنے پر تلے ہوئے ہیں جو کہ ان کو کوئی نہیں کرنے دے گا اس کے لیے میرا میسیج ہے عوام کو کہ ہمیں ان کے نہ جلسوں سے ڈار ہے نہ ہمیں ان کے جلوسوں سے ڈار ہے نہ یہ چھوٹی چھوٹی ریلیاں کبھی بھی سٹنگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہلا سکی ہیں ہماری ایک پرنسپل بیسٹ مووو تھی اتنی بڑی مووو تھی اتنا بڑا مارچ تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا لیکن اول دو انہوں نے ریگنگ کی ہوئی تھی اول دو یہ لوگ کرپٹ گورنمنٹ تھے اس کے باوجود بھی یہ نہیں جا پائے تھے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں ان ورکرز کو جن کی جانوں کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان بچوں کے والدین کو میرا یہ میسیج ہے کہ کرونا ایک ریالٹی ہے اور اگر ہمارے پرائم منسٹر یا ہم ملکہ وہ آپ کے بھی پرائم منسٹر ہے اگر ہم آپ سے بارہ اپیل کر رہے ہیں تو یہ وقت ثابت کرے گا کہ ان کے ان جلسے جلوسوں کا ہمارے پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوا تیرہ آج آنی آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو کتنے دن باقی ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بیچ میں ایک ہی دن ہے اون سنڈے اگر آپ اپنے پیاروں کی زندگی اور جانوں کی حفاظت کریں ایک انسان کا قتل جو کسی کی وجہ سے ہو پوری انسانیت کا قتل تو اگر آپ کی وجہ سے آپ کے بزرگ یا آپ کے بچے اس چیز کے وکٹم بنیں گے تو آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس چیز کا جواب دینا ہوگا جہاں تک رہ گی محترمہ مریم دیکھیں ان کے میں ورکر سے یہ سوال کرتی ہوں جو کبھی ڈنڈا بردار فورس بن رہے ہیں کبھی سنا یونی فارم سے لائی ہو رہے ہیں کبھی سنا ہے کہ ان کے پاس تو جب رانہ سناولہ صاحب کسی زمانے میں منسٹر تھے تو کچھ گانز گورنمنٹ جو کی یا پولیس کی چوری ہوئی تھی تو ان کو استعمال کرنے کا بھی یہ مضموم اور منصوبہ رکھتے ہیں یہ بالکل باوسوق قسم کی یہ اطلاعات ہے اور اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی اگر انہوں نے اپنے انہیں حد کارکنوں کو اس طرح سے بلی چڑھانے کی کوشش کی اپنی اس مردہ مومنٹ کے اندر جان ڈالنے کے لیے تو ان کو اس بات کوئی اطلاع ہونی چاہیے ان کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ اس دفعہ گورنمنٹ کسی کو بھی چھوڑنے والی نہیں ہے ہمیں ان کی ایک ایک حرکت کا پتہ ہے ہم ان کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے کیوں ہم نے کہا ہے ان کا یہ جو یہ ایسا غبارہ ہے جس میں ہوا ہے ہی نہیں ہم اس میں سے نکالیں کیا ہمارے آڑے اگر کوئی چیز آ رہی ہے صرف ایک چیز آ رہی ہے that is COVID کاش میں بار بار یہ کاش کا لفظ زیادہ ہی استعمال کیا ڈیونی پچھلے چند دنوں میں کرونا نہ ہوتا تو ہم ان کو بتاتے کہ جو پورے ملک میں جتنے گراؤنڈ ہے بھرو ان کو پتا چلے کہ گلیوں میں لوگوں میں پبلک میں محلوں سے نکل کے جا کے یعنی کہ یہ وہ زمانے یاد کریں کہ جب پھجے دے پائے کیا مری جاتے ہوتے تھے ماشاءاللہ سے پورا پورا ہیلیکاپٹر اور پورا پورا تیارہ ان کی دیگیں لے کے امریکہ تک جاتا تھا اور آج یہ وقت آ گیا کہ یہ گلی ملے کی دکانوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے اپوزیشن کو آنا چاہیے عوام میں اور یہ محلوں کے راجے مہراجے اور رانیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ گلیوں کی ان گلیوں کے خاک چھانے جنہوں نے کبھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا چھیمہ صاحبہ یہ 150 اسطیفے 150 پلاس کیسے افوڈ کریں گے آپ کے 32 آقین نے اسطیفے دیئے تھے 38 میں سے تو جان پہ بھرائی تھی اس وقت کی حکومت کے اور مذاکرات کرنے پڑے تھے اور معاملات 160 سے اوپر اسطیفے آپ افوڈ کر لیں گے اور ننے منے مسلز ہیں جمہوری حکومت کے وہ یہ اٹھا لے گی اس بہران کو کیسے اچھا سب سے پہلے میں ارس کروں کہ ہاں جمہوری لحاظ سے یا فرس ٹائم ہم آئے ہیں ہم واقعی ڈیموکریٹک تو ہیں لیکن ننی منی حکومت آپ کہہ سکتے ہو لیکن میں ایک بات بتاؤں جب آپ کی ڈیریکشن ٹھیک ہوتی ہے پرنسپلی آپ ٹھیک ہوتے ہیں یہ اس لئے ان کی ٹانگیں کام پر رہی تھی کہ سوال ہی چار ہلکوں کا تھا اور تھا کیا دھرنا لانگ مارچ اس کے پیچھے کیا تھا ہم نے چار ہلکے دوسری بات یہ ہم اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے میری ارسو نے اس کی وجہ یہ کہ رشید صاحب کو داخلہ لگا دی ہے ہاں تچھے بات ہے ہاں کانفیڈنٹ ہے ہاں کڑنا ہوں دیرا داخلہ ہوگا تو ہم خود ہی سنبھال لے گا دیکھیں اس کی ٹیم ہیڈ کا آپ کے لیڈر کا تگڑے ہونا زیادہ ضروری ہے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے باقی ان کی چوائیس ہے وہ جس کو مرضی لگائیں اس سے گوڈ چوائز انڈاوٹیڈلی اس ویل ایکسپیرینسڈ اور مطلب دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام جو ایک قانون کی عملداری پھر سیاست کی جو پچیدگیاں پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ کس ٹائم پہ کتنا آگے بڑھنا کتنا تو وہ ساری چیزوں کو اچھے سے سمجھتے ہیں اچھی بات ہے سمجھدار باش اور شخص کا اس بڑی ذمہ دار پوزیشن ہے لیکن لیڈر کا کلیریٹی اس کے مائنڈ میں ہونا وہ سب سے امپورٹن چیز ہے ہم کانفیڈنٹ اس لیے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور اگر ہمارے پاس قورم پورا ہوا تو ہم نے بائیل ایکشن ہی کرانا ہے اور بائیل ایکشن جس جس سیٹ سے یہ ریزائن کریں گے وہاں وہاں آپ جو یہ ان کا زوم ہے کہ جی ہمارے پیچھے تو پتہ نہیں عوام کتنی زیادہ ہے پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ سندھ میں کن کی حکومت ہے نمبر آف سیٹس ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ اور آفٹر کوویڈ ہوئے گا آفٹر کوویڈ ہوئیں گے اگر اتنا بڑا بہران پیدا ہوتا ہے تو اسے ٹیکل کرنا ناممکن ٹائپ کام ہے کیونکہ وہ ساتھ ساتھ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہوں گے ساتھ چکا جام بھی متشدد ہو جائے گا اتجاج پھر اور وہ پھر نہ آپ کے ہاتھ کچھ رہے گا نہ ان کے ہاتھ کچھ رہے گا لڑائی شروع ہو چکی ہوگی اور آخری سٹیج کی طرف ہوگی لڑائی شروع کرنے سے پہلے تک آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے دیکھیں بعد میں نہیں دیکھیں فہد نمبر ون یہ کہ ہم لڑائی نہیں کر رہے نہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہ عوام کو آگے اپنی اشید بنا رہے ہیں بناتے ہیں ابھی مجھے آپ سے آخری بات یہ پوچھنی ہے کہ ابھی آپ یہ کوئی نظر بننیا کریں گے کچھ ایسی تجاویز گورنمنٹ سوچ رہی ہے اور اس ٹائم پہ آکے یک دم سے پی ڈی ایم کے جلسے سے ایک دن پہلے تقریبا شیخ رشید صاحب کو وزارت داخلہ کا کلمدان سانپنا کیا وجوہ ہے میں عرض کروں کہ یہ بہت پہلے سے نو 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 it was under consideration اور یہ بہت پہلے سے یہ فیصلہ ہو گیا ہوا تھا execute یہ اور بات ہے کہ اب ہوا ہے important چیز جس میں سمجھنے والی بات وہ یہ ہے فہد کہ ہم نے جو پرائم نیسٹر صاحب نے بات کی ہے as it is وہی ہے کہ ہم ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں نو سی نہیں دے رہے ہیں ہم دے نہیں سکتے آپ کا وہ جو ordinance ہے نا وہ ہمارے رستے میں رکابت ہے جو ہم نے انصدادے کرونا کے لیے جو ordinance پاس کیا ہے پھر ہم کس قانون کے تحت آپ کو کہتے ہیں کہ ماس کے بغیر آپ کسی آفس میں پھر نظر پتی ہم بھی کریں گے نہیں لیکن قیادت سمیت مفرر کارکلان کو میں ارز کروں میں دو بات اگر میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی قانون ہاتھ میں لینے سے کیا بھائی یہ وائلنس کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ تصادم اب بھی تو ہم نے اس طرح کی کوئی ریلی انہوں نے کی آپ کو لگتا ہے اپوزیشن میٹرو کو آگ لگا دے گی بھائی اگر کوئی کسی مجھے نہیں یہ لگتا ان سے بید بھی نہیں آپ دیکھیں نیب کے آفس کے باہر انہوں نے کیا کیا اور پھر ان کے بے وکوف جو سپوکس پرسن تھے وہ کہتے تھے ہم تو پھول رکھ کے لائے تھے وہ پھول جو انہوں نے نیب کے آفس کے باہر برسائے وہ سب نے دیکھے سو امپورٹن چیز یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہم ان کے اوپر قانونی بار کریں گے ہم ان کے اوپر قانونی اٹیک کریں گے جو ہمارے ملک آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے باقی جو ان کی خواہش ہے کہ وائلنس ہو اور گورنمنٹ ان کے اوپر آنسو گیس کا سپری کرے اور ما شاء اللہ سے یہ اپنے کارکنوں کے خود ہی سر پھوڑ کے بلڈ وغیرہ دکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ جو سمپتی لینا چاہتی ہے یا وہ جو ان کے پیچھے دیکھیں ایک بہت بڑی ایک امپورٹن چیز اس وقت انڈیا کے اندر بہت برے حالات ہیں بالخصوص پنجاب میں اور موڈی اس طرح کی انار کی اس طرح کا انتشار وہ یہاں سے بھی ریپورٹ ہو اور بڑے شرم اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں ان کے سہولتکار موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے اس طرح کی ملک دشمن ایکٹیوٹیز کے اندر نہ صرف ملوث ہیں بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ خالی باقی ساری چیزوں کو اگر کوئی تھیوری سمجھتا ہے تو چھوڑ دے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر کرونا پھیلانے کا یہ لوگ سبب بنتے ہیں جو کہ اگر نہیں ہیں بنے ہیں یہ باقی دونوں بڑے شہروں میں پشابر میں بھی ملتان میں بھی تو پھر یہ بھی ملک دشمنی سے کیا کوئی کام ہے بہت شکریہ آگا thank you so much گفت کو آپ سن رہے تھے اب پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ سنڈے کو ہے مینارے پاکستان کو بھرنا جو ہے سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اگر وہاں تعداد کم ہوئی تو پھر بھی بہت بڑے پیمانے پر جواب دینے پڑیں گے اور اگر گورنمنٹ نے واقعی سیریسلی نظر بندیاں کی اور لوگوں کی پکڑ دکڑ کے سلسلے میں شدمت لے کے آئی تو پھر مینارے پاکستان کا جلسہ جو ہے اسے کامیاب بنانا جو ہے وہ گورنمنٹ خود اسے کامیاب بنا دے گی اتنی ایفورٹ اپوزیشن کی نہیں لگے گی جتنا اسے ایندھن جو ہے وہ گورنمنٹ فراہم کر دے گی فادشہ باز خان کو موسیقی